بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ سحیر خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اس ٹی وی تو ناظرین آج کرکٹ کے میدانوں سے بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو سب سے پہلی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی پی ایس ایل کی جی ہاں پی ایس ایل کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کرکٹ کے میدانوں سے پی سی بی کس طرح سے کوششیں کر رہا ہے پی ایس ایل کو بگر اینڈ بیٹر کرنے کے لیے اور اس کے روا جو دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جی ہے انڈیا نے آسٹریلیا کو گابا میں شکست دے دی ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرنے والی ہیں پی ایس ایل کی نیوز کے حوالے سے کہ پی ایس ایل کے بارے میں اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ پی ایس ایل کے فینس کے لیے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اب پی سی بی پلان کر رہا ہے کہ ہم اپنے شائقین کو گراؤنڈ میں لے کر آئیں تاکہ وہ اپنے سامنے اپنے سٹارز کو کھیلتا ہوا دیکھ سکیں یعنی کہ آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں کہ پی سی بی پلان بنا رہا ہے کہ ہم شائقین کو گراؤنڈ ملائیں اور بارہ سے چودہ ہزار شائقین جو ہیں وہ ایک وقت میں میچ کو گراؤنڈ میں بیٹھ کر دیکھ سکیں اور اس حوالے سے پی سی بی نے ٹکٹس کے لیے ٹینڈرز بھی جاری کر دیئے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دیئے ہیں چونکہ میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے جانے ہیں اس وجہ سے اب پی سی بی بھی اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ہم ان گورنمنٹ کے ساتھ رابطے کریں اور وہاں پر ہم شائقین کو گراؤنڈ میں لانے کے لیے مکمل طور پر تیاری کریں اور دوسری جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے ان آسٹریلیا اور ان گابا بریسپن میں جہاں پر آسٹریلیا جی نقابل شکست تھی بچھلے بتیس سالوں سے یعنی کہ تھرٹی ٹوئیئر سے آسٹریلیا کو گابا کے میدان پر کوئی بھی شکست نہیں دے سکا تھا اور یہ آج تاریخ رقم کی ہے ہسٹری قائم کی ہے جی انڈین ٹیم نے اور وہ بھی اپنے مین بالنگ اٹیک کے نہ ہونے کے باوجود اتنی شاندار پرفارمنس یقینی طور پر قابل داد ہے اور آسٹریلیا ٹیم کے لیے یہ جو سیریز ہے یہ قابل غور قابل فکر ضرور ہے کیونکہ ان کے پرفارمنس بلکل بھی خاطرخواہ نہیں رہی اور بلکل بھی اچھی نہیں رہی جبکہ انڈین بالنگ یونٹ کی اگر بات کی جائے تو جسپریت بمرا اشاعت شرما بھی نہیں تھے جڑے جا نہیں ہے کلدیب یادیب نہیں ہے تو اس کے باوجود اتنی اچھی پرفارمنس یقینی طور پر پاکستان کی ٹیم کو بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم بات کریں بیٹنگ یونٹ کی تو بیٹنگ یونٹ نے بہت ہی اچھا پرفارمنس کیا ہے خاص طور پر اگر میں بات کروں یہ چوتھی ایننگ کی یعنی کہ انڈیا کی دوسری اور اوورال چوتھی ایننگ کی جس میں انڈین بیٹنگ نے بہت ہی اچھا پرفارمنس کیا ہے اور شبمن گل انہوں نے لا جواب بیٹنگ کیا ہے جی نائنٹی ون رنز کی بہت ہی امدہ ایننگ کھیلی ہے اور اس کے علاوہ بات کروں رشاب پنت کی تو یقینی طور پر میچ وننگ اگر کسی نے ایننگ کھیلی ہے تو وہ ہے جی رشاب پنت جو کہ ناقابل شکست رہے ہیں ایٹی نائن رنز سکور کیے ہیں انہوں نے اور اگر میں بات نہ کرو یہاں پر پجارہ کی تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ اس مشکل کنڈیشن میں بھی انہوں نے ٹو ہنڈرڈ پلس بالز کھیلی ہے اتنے اچھے بالنگ اٹیک کے سامنے اور اتنی مشکل کنڈیشن کے اندر تو یقینی طور پر پجارہ تو ایک دوسرے ڈرائیور نظر آ رہے ہیں ہمیں انڈیا کے تو بہت ہی خوشائن بات ہے یہ انڈین فینس کے لیے انڈین کرکٹ بورڈ کے لیے کہ ان کی جو بینچ سٹرنٹھ ہے جو بینچ ہے ان کا وہ بھی اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اب یقینی طور پر جیسا کہ ہم کہتے تھے کہ انڈین بالنگ میں اب پہلے یہ مشہور تھا کہ انڈیا کی بالنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اب جو ہے کوئی بھی یہ بات کرنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ ان کا جو مین بالنگ اٹیک تھا اس کے نہ ہونے کے باوجود دوسرے بالنگ اٹیک نے سراج نے فائفر لگایا اس میچ میں یقین مانے بہت ہی زبردست بالر نظر آئے ہیں ہمیں وہ لاکر بال کم مارتے ہیں بڑے اچھندہ سے شاٹ پٹ بالنگ بھی بڑے اچھی کی ہے شرد اٹھاکر نے تو یقینی طور پر بہت ہی امدہ یہ سیریز رہی ہے انڈیا کے لیے اور ویرات کوہلی بھی اس میں موجود نہیں تھے جیسا کہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ کوہلی کی وجہ سے ہی میچ جیتے ہیں کوہلی نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اجنگ کے رہانے کی لیڈرشپ بہت ہی زبردست رہی ہے بڑے اچھے انداز سے وہ ٹیم کو لے کر چلیں اور اس سیریز میں بڑا اچھا پرفارم بھی کرتے رہی ہیں اجنگ کے رہانے ویڈ دہ بیٹ اور آن دہ فیلڈ بھی جہاں پر انہوں نے بولنگ چینجز بہت اچھی کی ہیں اپنے فیلڈ پلان بڑے زبردست انداز سے لگائے ہیں اس کے ناوہ لبوشاہ نے اور سمیت جو ہیں اس سیریز میں سمیت جو شروع میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے لیکن بعد میں نے کم بیک ضرور کیا لیکن لبوشاہ نے جو ہے وہ اب بہت ہی اچھے بیٹس پر بن کر سامنے آ رہے ہیں لیکن ان دونوں کے علاوہ اسٹریلیا کے لیے وری سائن ضرور ہے خاص طور پر مچل سٹارک جو کہ آؤٹ آف کلر ہیں پچھلے کافی عرصے سے تو یقینی طور پر انڈیا کو ہم بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں بھارت کو جنہوں نے اتنی شاندار فتح حاصل کی ہے آسٹریلیا کے خلاف تو ناظرین اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ ہمارے چینل پر